اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فیکس ٹی وی ناظرین آج ہم بات کریں کہ کیلے کے بارے میں کیلہ غزہ بھی ہے دوا بھی ہے اور شفا بھی کیلہ ایک ایسا پھل ہے جس کا مزیدار ذائقہ تمامی پھلوں میں بلکل مختلف ہے ایک ایسا پھل جس کا درخت بھی منفرد ہے اور اس درخت کے پتے بھی کیلے میں ٹھوس غزہ زیادہ اور پانی کم ہوتا ہے کیلہ اپنی لذت اور بہتر ذائقہ کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے کیلہ سستہ پھال ہونے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں بھی بہت آسانی دستیاب ہے کیلے میں تمام غزہی اجزاء موجود ہوتے ہیں یوں تو سیب بھی افادیت کے لیا سے کسی سے کم نہیں لیکن سیب کی نسبت سے ویٹامین دی پانچ گناہ زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ پروٹین چار گناہ فاس فورس تین گناہ اور کاربوہیڈریٹس دو گناہ زیادہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے ویٹامین بھی دکناہ پائے جاتے ہیں کیلے میں پانی تین اشارہ چار حصہ شکر ایک اشارہ پانچ حصہ اور دوسرے نشاستہ مادنیات اور کیلے میں کیلشیم میگنیشیم فاس فورس گندک فولاد اور تامبہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس سے ویٹامین اے بی سی بھی پائے جاتے ہیں کیلے میں تین قسم کی شگر پائے جاتی ہے سکروز فرکٹروز اور گلوکوز نامی یہ شگر کیلے کے ریشوں میں موجود ہوتی ہے ان اجزاء کے ساتھ کیلہ فوری دیرپا اور حقیقی توانائی فرام کرتا ہے کیلہ ہمارے جسم کو توانائی فرام کرنے کے علاوہ اسے فیٹ رکھنے سے مددکار ہوتا ہے کیلہ کمزوری اور لاغری کو دور کرتا ہے پیٹ کے کیڑوں کو خاتمہ کرتا ہے ماں بننے والی عورتوں کے لیے آئیرن حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے خون کی کمی کو دور کرتا ہے زیا پیٹس جیسے موزی مرز سے بھی محفوظ رکھتا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے کیلے میں موجود پوٹیشیم دیل کے لیے مفید ہے لندن کی ایک تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ کیلے کھانے سے دیل کے دورے میں چالس فیصد خطرہ کم ہو جاتا ہے دیل کی جلن میں بھی کیلہ مفید ہوتا ہے امریکہ کی ایک تحقیق کے مطابق کیلہ کھانے سے سردرد اور میگرین سے محفوظ رہا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں موجود کاربوہیڈریٹس خون میں شکر کی مقدار کو صحیح ستہابہ رکھتے ہیں جسے دماغ میں دورانے خون بہتر رہتا ہے بچوں کی ہڈیوں کو نشو نما میں مفید ہے بچوں کی ذہنی صلاحیت کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو